السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اپاعت رکھے اپنی نعمتوں میں رحمتوں میں پرکتوں میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ آسانیہ پیدا کرے مشکلیں آئیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی ختم کر دے آمین سمامین بہت ساری صحت اندرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور جو زندگی ہے اس میں بہت ضروری ہے صحت ہر چیز جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جی آج جو ہے میں بنا رہی تھی کھانا تو میں نے کہا چلو ساتھ لاغ بنا لیتے ہیں اور میں بنا رہی تھی آلو گوشت اور چاول اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی دن ایسا آتا ہے کہ جب بلکل بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ایسا بستر سے اٹھنے کا ہی دل نہیں چاہتا میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے عجیب سی ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ بس لیٹے رو پڑے رو کوئی آ کے جو ہے وہ پوچھے یا کرے اور کئی بار تو دل جاتا ہے کہ کوئی آئے بھی نہ بس اکیلے ہی رہو تو اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن پتہ ہے جب ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر مجھے میرے ماما بہت یاد آتی ہے ان کے بارے میں میں سوچتی ہوں ابھی تو وہ آئی ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ وہ میرے دماغ میں آ جاتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میرے ماما کی لائف میں کتنی ایسی سچویشنز آئی ہوں گی جب ان کو بھی ایسا فیل کیا ہوگا انہوں نے ان کا دل نہیں کیا ہوگا کھانا بنانے کا یا کپڑے دونے کا یا اٹھنے کا لیکن ان کو پتہ ہے تھا کہ ان کے بچے ہیں شوہر ہے گھر ہے کھانا بنانا ہے بچوں نے سکول سے آنا ہے چیزیں کرنی ہے تو پھر مجھے ہمت آ جاتی ہے پھر میں اٹھتی ہوں میں کہتی ہوں چلو اٹھو کرو تو پھر جو ہے وہ ریجنوریٹ ہو جاتی ہوں ہودی جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ میں انکرچ کر لیتی ہوں اور اٹھ جاتی ہوں تو ایک ہی بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس میں پوزیٹیویٹی نکالنے کا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نیگرٹیو اور پوزیٹیو یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم نیگرٹیو لیں یا پوزیٹیو لیں تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ہو کوئی دانہ خاصتہ کوئی مشکل بھی آ جائے کوئی چیز بھی ہو جائے تو اس کا ہمیشہ پوزیٹیو سائد ہی جو ہے نا وہ لے لیں ہاں باوقت جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ تھوڑی ہو جاتی ہوں میں بھی ٹینس ہو جاتی ہوں اور کئی بار تو جو ہے وہ اوور ریاکٹ بھی کر جاتی ہوں ظاہر ہے انسان ہے تو ہو ہی جاتی ہے ایسے چیزیں لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ احمد اتنا پیار سے سمجھاتے ہیں اتنے سکون سے وہ سنتے ہیں میری بات اور میری بہن بہت انکریج کرتی ہے مجھے وہ اس کو پتا ہے میری نیجر کا کہ کیسی ہے یہ تو پھر وہ بھی بڑے پیار سے بات کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ پینک نہیں ہو تم ایسے نہیں کرو تم یہ نہیں کرو تم رو نہیں تو پھر مجھے بات نہ سمجھ آ جاتی ہے لیکن رونا پہلے مجھے آ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر میں سمجھ جاتی ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہوں تو ایمپلس چیزیں ہو جاتی ہیں مجھ سے بھی تو آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں کہ پوزیٹیو بھی رہا کریں لیکن جو ہے نا کہ کوئی اردگد ہو نا آپ کے اس پاس آپ کو موٹیویٹ کرنے والا آپ کو سمجھانے والا تو زندگی باقی بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ احمد جو ہے وہ بھی فوراں جو ہے میں کوئی بات کر بھی نہیں ہو تو وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں جزباتی نہیں ہوتے اور پھر بعد میں ان کو پتا ہوتا ہے پہلے وہ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے کہ بعد میں پھر مجھے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو یہ غلط تھا تو ایسے وہ امیڈیٹلی ریائکٹ نہیں کرتے تو ایسا کوئی بھی شخص جو ہے نا ایک بھی شخص آپ کی زندگی میں ہو خواہ آپ کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ کی زندگی بڑی اچھے ہو جاتی ہے تو اسی کو یہ تو انڈرسٹیننگ کہتے ہیں کہ اگلا انسان جو ہے آپ کو انڈرسٹین کرے اس کو پتا ہو کہ ہاں نہیں یہ وقتی طور پر ایسے ریائکٹ کرتا ہے بات میں ہوتا ہے تو میری یادت نے میری ماما پہ یہی ہے پہلے نہیں تھی ہم بہت زیادہ ہو گئے میری ماما جو ہے وہ بھی ایک دم نا انسٹنٹ ریائکشن دیتی ہیں ایک دم سے ہائپر ہو جاتی ہیں اور پھر ابھی تو بہت کم ہو گئے ماشاءاللہ لیکن میں ویسی بنتی جا رہی ہوں تو وہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے ایک دم سے ریائکشن بڑا زیادہ سٹرونگ آ جاتا ہے بات میں پھر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے میں سمجھ آ جاتی ہے مجھے تو میری ماما بلکل میری یادت میری ماما پہ وہ بھی ایسی تھی بلکل ایک دم سے ریائکٹ نہیں تھی پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ماما اپنے ہو رہا ہے کیا ایسے نہیں ایسے دیکھیں نا ایسے سوچیں یہ وہ تو کہتی ہوں آہ تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو صحیح صحیح تو پریشان ہوگے کچھ بھی نہیں ملتا جی وہ اپنا دماغ خراب ہوتا ہے اپنی انرجی زائیں ہوتی ہے وائٹمین سارے جسم سے جویں ہو زائے ہو جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں بہت یہ پتہ ہے آپ کو جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اپنا خیال پہلے رکھنا چاہیے خود سے زیادہ محبت کرنی چاہیے مجھے میرے بال جو اتنے زیادہ گر رہے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں پہلے سے تھوڑے گرنا اس میں بھی فرق آیا میں نے نوٹس کیا ہے پہلے تو میں ایسے ہاتھ مارتی تو گچھا گچھا وہ دانہ ہستا مجھے تو یہی لگا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو گئی سیریس قسم کی بیماری تو نہیں ہو گئی لیکن اللہ نے بڑا ہی کرم کیا تھا تو ابھی جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا یعنی کہ ابھی چار ہفتے ہو گئے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو ٹریٹ کیا آپ نے آپ کو ٹریٹ ضرور کیا کرے تو میں نے کہا چلو گرمی ہے پسینہ پسینہ ہوئے اور پھر میں نے تھوڑی سی آئیسکرم کھائی میں نے کہا ہے مداب پی لے تو میں بھی لیتی ہو کچھن میں جو ہے یہاں پہ سینٹرل ایسی ہوتا ہے گھروں میں تو کچھن میں جب میں کوکنگ کر رہی ہوتا ہوں تو اس ٹائم میں ایسی بند ہوتا ہے موسیلی کیونکہ اگر وہ کچھن میں ہمارا جو کمپریسر ہیں ایسی کھن کے اندر ہیں تو جب کھانا بن رہا ہو ایسی ٹھنڈا بھی نہیں کرتا کیونکہ کچھن میں ہے وہ جب بند ہو تو گھر بہت ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ابھی تو ایسی بہت زیادہ چوبیس گھنٹے تو ہم نہیں لگاتے جو سچ بات ہے جیتنا بلکون دے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹائم رکھا ہوتا ہے ہم نے دن میں جو ہے بیچ بیچ میں دو دو گھنٹے ایک گھنٹہ اس طرح ہم لگا لیتے ہیں کس دن تو بغیر لگائے بھی گزر جاتا ہے اتنا بہترین ہوتا ہے پنکھے سے کوئی گرمی نہیں لگتی کس دن زیادہ گرمی نہیں ہوتا اور کس کس دن شدید گرمی ہوتی ہے سانس میں بند ہو رہا ہوتا ہے تو اس دن تو ایسی جو ہے وہ لگانا ہی لگانا پڑتا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ میانیج ہو جاتا ہے پورا سال ہمارا بجلی کا بیل جائے نا وہ بڑا اچھا آتا ہے بالکل مینٹین بہت اچھا یوزج ہوتا ہے تو گرمی میں پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو گرمیوں میں اگر سال میں دو یا تین مہینے زیادہ بھی آ جائے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اس لئے پھر جو ہے نا یہ بھی احمد نے مجھے سمجھایا کہتے ہیں کہ دیکھیں پورا سال ہم کتنا اچھا بجلی کو یوز کرتے ہیں کبھی ایکسٹر بیلنے آتا تو اگر ہم سال میں دو مہینے تھوڑا زیادہ بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہاں بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو الحمدلہ جو ہے وہ بہتر ہی ہو جاتا ہے تو آج جی بڑا دل کر رہا تھا آلو گوش جو ہے نا وہ بنا کے کھانے کا ساتھ میں وائٹ رائس میری فیورٹ ڈش ہے یہ آلو گوش شوربے والے ہاں سور پر جو دیکی سٹائل کے بنتے ہیں یہ میں اس طرح بناتی ہوں آلو گوش شوربہ دہی بھی ڈلتا ہے اندر سمپل مسالے ہیں بس کھڑا مسالہ ڈال کے آپ نے پیازوں کو فرائی کرنا ہے در اگرزن کا پیس ڈالنا ہے جو ٹماٹر ہیں ان کو گرائنڈ کر لینا ہے ہری مرچیں بھی تو بس یہ سمپل آپ میں دیکھا ہوگا سٹیپ پر اس مرچ مسالوں میں وہی گرم مسالہ دھنیا زیرا پاورڈر ہو گیا اس کے ساتھ جانا دے گی مرچ آگئی لال مرچ آگئی خلدی بس یہ سمپل اور یہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور یہ میں بنا رہی تھی ماما کے لئے فیٹا چیز والا سیلن ان کو بڑا ہی پسند ہے یہ احمد کا بڑا فیورٹ ہے اور یہ میں نے نیا حیکس ہی کہہ جی فیٹا چیز کا باکس آپ اوپر سے کھولتے ہیں اس کو آپ نے شاپ کر کے پھر دوبارہ وہی جو دھکن ہوتا ہے اس کے پر آپ نے واپس چڑھا دینا ہے وہ چیز کبھی خراب نہیں ہوتی یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے فیٹا چیز ہو یا لبنا ہونا تو یہ بڑا اچھا ہیک میں نے سیکھا ہے اور یہ میں اب implement کیا ہے اور بلکل بھی میری فیٹا چیز خراب نہیں ہوئی چیز یہ ریکوٹا ہو گئی فیٹا ہو گئی یہ بہت جلدی یہ فریش ہوتی ہے بہت جلدی خراب ہوتی ہے تو ان کو جلدی دی وہ کھا دیں تو بہتر ہے یہ جو فیٹا چیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ لبنا کی طرح ہوتا جیسے فروزن لبنا نہیں ہوتا اس طرح ہوتا لیکن بڑی ملائم ہوتی ہے بڑی اچھی انریشت ان وائٹیمن دی اور پروٹین اور یہ سب چیزیں تو یہ بڑے ضروری ہے ساتھ میں میں نے جوہنا وہ چاول بنایا تھے پانی اتار کے بنانے ہوتے ہیں اور یہ جوہ میرا یہ سیاپا اتر گیا تھا یہ کچن میں آئی تو یہ اتر ہی پڑی ہوئی تھی پھر میں نے کہا اس کو جوہنا لگا دیتی ہوں اس کو لگا کے پھر جوہنا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پورا ایک دن دوسرے دن جوہنا پھر میں نے وہ ٹاول جوہنا اس پہ ہینک کیا تھا کچن ٹاول بڑا ضروری ہوتا ہے برطن دونے کے بعد ہاتھ ساف کرنے ہوتے ہیں چیزیں وغیرہ نا اور کچن کو ساف رکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ساتھ ساتھ جوہنا چیزیں سمیٹی رہتی ہوں برطن بھی دھوتی رہتی ہوں ایک ساتھ میں گن نہیں ڈال کے اتنی چھوڑتی مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہیں بار میں کہیں جاتی بھی تو کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کہ میرے دباغ خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے یعنی بعد میں بھی ہودی کرنا ہے سیاپا تو ساتھ ساتھ کرنے تو بہتر نہیں ہے یعنی اتنا گن ڈال کے آپ نے کرنا ہے تو پہلے کرنے تو اچھا ہے مشین میں نکال ہوں ساتھ ساتھ رکھتی جاتی وہ برطن اتنی بڑے بڑے برطن نکٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو اسی وقت دھولیں تو بہتر ہے کیچن ساف رہتا ہے گھر ساف رہتا ہے ذہن سکون میں رہتا ہے مزہ آتا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے جب انسان کو اس کی من پسند چیز دل جارہ ہوتا ہے کبھی کھانے کاروں میں مل جاتی ہے آج میرے دل جارہا تھا لوگوں نے کہا تو میں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ سب کے لئے یہ آسانیاں کریں سب کو یہ جو ہے چیزیں مہیاں ہو اللہ تعالیٰ سب کو حلال وسیع رزق عطا فرمائے سب کو آسان طریقے سے رزق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم رکھے آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ولوگ پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ کی کمنٹس کا بہت شکریہ اللہ حافظ